موسیقی میں نے سوچا ابھی ویلوگ سٹارٹ کیا جائے موسم کچھ اچھا سا ہوا ہے موسم ہوا ہے بارش کا یہ دیکھیں موسم کتنا اچھا سا ہوا چاروں طرف سے بدل لگا ہوگا ہے بارش ہونے کے ہیں امکان اور میں نے رات بھی یہ کپڑے جب پھیلائے تھے تو ایسے ہی بارش کا امکان تھا سارے کپڑے اتار کے میں نے اندر رکھے ادھر سے جتنے بھی چادرے شادرے تولیے سب اندر اتار کے رکھے اور پھر صبح میں نے اب پھیلائے اب پھر بادل لگے پھر بارش کا امکان ہے تو جب تک یہ کپڑے سوکیں گے سوک تو گئے ہوں گے کافی دیر ہو گئے انہیں اتار کے سارے کپڑوں کو رکھتی ہوں اندر ایسا نو بارش تید ہو جائے اور چلتے ہیں روم میں میرا بیٹا جو ہے تیار کر رہا ہے گول گپا یہ نیچے آفیس سے آئے تھے ویجی ٹیبل رائس اور پورا شاپڑ لے کے وہ ایسے ہی ہاتھ میں بیٹھا ہاں جی تیار کریں گول گپا یہ بتاتا جائے گا اس نے کیا کیا لگانا ہے اس گول گپے میں یہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ یہ گول گپا تیار کیسے ہو رہا ہے یہ بتاتا جائے گا اور کانے چلے کانے چلے یہ چلے اور یہ چھوٹے چھوٹے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم گول گپے تیار کرتے ہیں بھارت کے یہ دائی یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ تو ایسے ہی تیار کر سکتا ہے بس آپ دیکھتے جائیں یہ پیاس ہاں جی ابھی چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں یہ کاجو اور یہ اور اب کاجو لگانے کے بعد اب گول گپا جانے والا ہے اب کیا رہ گیا ہے اور دہی میٹھی چٹنی بھیل پوری اور دہی لگ گئی آہستہ آہستہ بتا رہے تھے اور ماویز بھائی کو کھلانے لگے ہیں گول گپا یہ گیا موں میں ویری گوڈ یہ دیکھیں مارج نے تیار کیا گول گپا تو مارج صاحب نے گول گپا کر لیا ہے تیار نہیں کرو سارے رائس گندے ہو جائیں گے وہ خراب ہو جائیں گے سارے گھرہ میں اب گول گپا ہی تیار کرتے رہو گے دو مارج میں آپ کو لاکے دو چھوڑ دو ہو گیا گول گپا تیار اپنی پڑھائی کرو تو میں ان کو لاکے دیتی ہوں پلیٹ میں رائس کر کے اور ماس آپ جائیں یہ دیکھیں کتنی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے ایسے لیٹ کے اپنے گھر میں پڑھائی کا سسٹم ہی چینج ہے کوئی حساب ہی کچھ اور ہے اپنے گھر میں پڑھائی ایسے ہوتی ہے وہ دیکھیں مابل دیکھاؤ اپنی یہ ڈرائنگ جو بنائی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ مابل نے ڈرائنگ بنائی اور میں کر رہی تھی اس وقت کپڑے اس تری جو کل ہوئے تھے تھوڑے سے باہر رہ گئے ہیں جو رسی پڑے ہیں اور جو کل سوک گئے تھے انہیں کر رہی تھی میں اس تری میں نے کہا کپڑے اس تری کر کے رکھ دو آگے نو اور دس محرم آ رہی ہے تو گھر میں چھٹی ہوگی ان کے بابا ہوں گے گھر میں اور یہ میں نے پہننا ہے نو یا دس محرم تو میں نے کہا ہمیں پہن لیتے ہیں بچوں کو بھی دیکھوں گی وائٹ پینچٹ پناوں گی اور کسی کا آ گیا ہے فون تو پھر ہمیں ولوگ روکنا پڑے گا دیکھتے ہیں کسی کی کال آ رہی ہے تو کال پہ کرتے ہیں بات اور ملتے ہیں میری سسٹر کی آ گئی تھی کال جو کبھی کرتی نہیں ہے اس نے بس خیر خیریت لینے کے لیے میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو آج اس نے فون کرتی ہے ان سے بات کر رہی تھی بات پکت ہو گئی فارق اور یہ دیکھیں یہ کھانے کا کتنا فائدہ ہے نا تمہاری صاحب ٹوشن پڑھنے کا ایک گھر میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا رہے پیتا بھی رہے آرام بھی کریں اور سکون سے جو ہے اپنے پڑھائی کریں ہم کھا رہے ہیں کھانا میں نے کہا یہ دیکھو ان کے بابا جو ہے پرندوں کے لئے پانی بھر کے گھر اور اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے کرو دونوں میں سے پانی پی کے مزے لے رہا ہے دونوں میں پانی ماز سے کہتے ہیں ان کے بابا جو ہے سارے سہن کی صفائی کر کے چلے گئے ہیں سہن نیٹ کلین ہو گیا ہے انہوں نے کہا باریش ہو اس سے پہر ہے چارے طرف گن پھیلے تو میں یہاں سے صفائی کر دوں اور ماز نے بند کرنا ہے ان پرندوں کو تو ماز کو کہتے ہیں جا کے یہ پیٹی دو کو بند کریں ماز جا کے ان کو بند کرو کھانا کھالی ہے تو اور میں کرنے ہیں کپڑے اس طرح کیونکہ میرے کجیے بس یہ جی تھوڑے سے کپڑ ہے دو تین شیرٹیں ہیں جو اس طریقے کرنے کی تمہاری صاحب کو لے کے بٹھاتے ہیں ان کا بیک یہ اپنی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں اور میں اس طریقہ ختم کرتی ہوں روم کرنے والا ہے دیکھیں پورا ایسے ہی پڑھا ہے روم کلین کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے کچھ دیر پڑھ بچوں نے ٹویشن پڑھ لیا ہے اور ٹویشن پڑھنے کے بعد اپنی ساری پڑھائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں کاپی جو میٹری سب چیزیں پڑھئی ہیں ان صاحب انہوں نے تو اپنے بیک بند کر لیا یہ صاحب ساری چیزیں پھیک کے آرام سے لیٹے ہیں اور موبائل چلا اور جو ہے میں نے اس طریقہ نمٹا کہ اس طریقہ رہوے کپڑے علماریوں میں رکھ دیئے سب کے اپنے اپنے کورٹ میں اور روم میرا ہو گیا ہے کلین روم کلین ہوئے میں کافی دیر ہو گئی میں پڑھنے لگی تھی اثر کی نماز میری اثر کی نماز جو ہے ہاتھے گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے بلوگ نہیں سٹارٹ کیا میں نے کافی دیر کی نماز پڑھنے میں ہاتھے گھنٹے لیٹ ہو گئی ساتھ ساتھ مغرب بھی ہو جانیے کچھ دیر بعد میں نے اپنی تذبیہں پڑھیں اپنی تذبیہں پڑھتے پڑھتے ہیں وزو سلے سے نہیں اٹھیں اور مغرب کی نماز پڑھ کے اب میں اٹھیں ہوں تو اب میں نے گوندہ ہے آٹا آٹا گوند کے رکھ دیا ہے آٹا بھی میں نے گوند دیا ہے اور بچوں نے کھانا ہے کھانا کیونکہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں یہ کپڑے تھوڑی دیر بعد جائے سارے یہاں سے اتار کے اندر لے جائیں گے تاکہ یہ سوک جائے اچھے تھے اور ہم کرتے ہیں پہلے بلوگ کو سٹارٹ آزان مغرب کی آزان بھی ہو گئی ہے نماز بھی پڑھ لی ہے اور تینوں نے بھی نماز پڑھ لیے تینوں نے نہیں پڑھی آٹا ہماری جنہیں نہیں پڑھی نماز صرف ماز اور مابیز نے نماز پڑھ لیے اور نماز پڑھ کے ان کا ایک ہی کام ہے یہ دیکھنا تو میں اتنے بناوں گی روٹیاں آٹا بھی میں نے ٹھہڑنے کے لیے رکھا ہے جب تک آٹا ٹھہڑتا ہے تھوڑی سی گپ شپ کر لیتے ہیں اور محمد ماری صاحب جو ہیں اتنے مصروف ہیں اب یہ جانے لگے ہیں مدر سے محمد ماری صاحب مدر سے جانے لگے ہیں اب ان کو ٹائم نہیں ملتا موبائل چلانے کیونکہ مدر سے سے آتے ہیں تو اپنے اکیڈمی پڑھنے لگ جاتے ہیں اکیڈمی پڑھ کے اب ہٹے ہیں تو اب انہیں یہ ٹائم ملا ہے موبائل چلانے کا شکر یا اللہ ان کی تینوں ٹائم کی روٹین اب برابر ہو گئی ہے تو یہ موبائل کام استعمال کرے گا اور میسی جو ہے کھا رہا ہے اپنا کھان میسی کو اس کے بابا نے پوٹے اُبال کے اور اتنے بریگ بریگ کارٹ کے دیئے میسو اتنا سکون ملتا ہے جب روم بلکل نیٹ کلین پڑھاؤ سارے کام ہو گئے اتنے میں رکھتی ہوں چاول گرم کرنے کے لیے جو ان کے بابا یہ آفیس سے آئے تھے ویجیٹیبل ریز انہیں گرم کرتے ہیں یہ میں نے فریزر میں اس لیے نہیں رکھیا ہمارا مایکرو بے ہو گیا ہے کافی دن کا خلاف اور مجھکل ہو جائے گرم کرنا تو ان کے بابا آج لائے تھے ٹین دے یہ ٹین دے ہی آتے ہیں ہمارے نصیر میں جب بھی آتے ہیں ہمیشہ ٹین دے ہی آتے ہیں اور کل جو سارے گرم کیا تھا آلو کی میگا وہ بھی رکھا ہے فریزر میں وہ بھی گرم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آلو کی میگا سارے گرم ہے یہ بھی گرم کر لیتے ہیں روٹی ہی کھانی ہے اللہ سب کے گھر کی روٹیاں پوری کرے جو سبر شکر سے لمیہ روٹی کھا کے اپنا سکھون سے سویں ہر گھر میں رسکی تنگی دور کرے سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے ہر گھر میں برکتیں رکھیں اور ایک دوسرے میں خلوص اپیار رکھیں ایک دوسرے کے اندر احساس بھی رکھیں کہ کس کے پاس کیا ہے کیا نہیں اور آپ بھی ایک دوسرے کا آس پاس والوں کا اپنے سے پہلے ہشی و مشیال رکھا کریں اور ان کو دیکھا کریں کہ اللہ نہ کریں ان کے بھی میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں جو صاحب حیثیت ہیں انہیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ دیں اور ان کے کام آئیں نہ جانے کب کون سی نیکی انسان کے لیے آگے آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی آسانیہ فرمائے یہ بلی ہمیں بہت ستانے لگی ہے یہ بلی نہیں یہ کیٹ نہیں ہے یہ ٹوم ہے یہ اتنا ستاتا ہے یہ پیروں میں لگے لگے کھلے گا اور مجھے اتنی ارجن ہوتی ہے مجھے اپنے کھلیں کو دے دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ پیروں میں آگیا اس کو بڑی گندی آدھاتے میں دھوتی ہوں فرائی پین فرائی پین میں انہوں نے چاول گرم کیے تھے فرائی پین جو ہے دھونے والا ہے تو فرائی پین کو واش کر لیتے ہیں اور پھر کرتے ہیں چاول یہ دیکھو یہ میرے پاؤں میں وہاں آنکے لگتی ہیں چاول گرم ہونے کے لیے چاول گرم ہوں گے چاول گرم ہوں گے نہ تو بچوں کو سالا چاول یہ سالی چیزیں رکھیں گے کھانا کھایا جائے گا چاول گرم ہوتے ہیں میں آٹے کو ایک آٹھ مکی لگا دوں کیونکہ میں نے آٹھا پہلنے کے لیے نماز سے پہلے رکھ دیا تھا تو چلتے ہیں ہم پہلے آٹے کی طرح آٹے کو لگاتے ہیں مکی ہم پہلے آٹے کو لگتے ہیں اور پہلے آٹے کو مکی لگتے ہیں اور پھر ملیں گے آپ سے کھانا کھاتے ہیں میں نے سارا کھان میری روٹیاں بن گئی ہیں کھانا لگ گیا ہے بچے کھا رہے ہیں کھانا کیونکہ عشق یعظان ہو جاتی ہے تو پھر بچے جلد جلدی نماز کے لیے بھاگنا پڑتا ہے تو بس یہ آخری روٹی رہ گئی ہے سیکھنے کی وہ کھانا کھا رہے ہیں پھر یہ روٹی سیکھتے ہیں یہ ساری ہے یہ روٹی سیکھتے ہیں چلتے ہیں اندر یہ روٹی سیکھتے ہیں یہ روٹی سیکھتے ہیں یہ کھانا اور کھانے میں ہیں تینڈے اما ویڈیٹیبل زائی توٹ سرائتا اور پھر ٹھوٹی تو بچے کھائیں کھانا اور میں ویڈیو کو کرتی ہوں اج کی ویڈیو کرتے ہیں یہ قتم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیجے اگر مصد آئیجے تو دائک شیئر سیکھتے ہیں اور وہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی